سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہمارا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کی ویڈیو ہمارے پیارے سبسکرائبر ملک اشفاق سہت کی فرمائش پر پیش کی جا رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اردو آدب کی تاریخ میں دوائی سے عظیم شخصیتیں گزری ہیں اردو آدب کا تقریباً حصہ ان کی کلام کے شرحوں پر اور ان کی کلام کی تنقید و تفسروں پر مشتمل ہے جنہیں دنیا غالب اور اقبال کے نام سے جانتی ہے ان میں علامہ اقبال علی رحمہ فکر اسلامی کے حوالے سے مشہور اور معروف ہیں علامہ اقبال علی رحمہ کی شاعری میں عقید توحید، عقید ختم نبوت اور عشق مصطفیٰ وغیرہ واضح طور پر نظر آتی ہیں علامہ اقبال شاعر مشرق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور انہیں دنیا عدب و حترام کے نکاح سے دیکھتی اور سمجھتی ہے علامہ اقبال کے آبا و ازداد کشمیر سے آ کر سیالکوٹ میں آباد ہو گئے جو سپر گوت کے برہمن آج سے ڈھائیزو سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے ڈاکٹر محمد اقبال اسی خاندان کے چشم چراغ تھے ڈاکٹر اقبال کے والی شیخ نور محمد بڑے بزرگ اور اللہ والے بزرگ تھے سیالکوٹ میں ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا وہ سیارے شہر میں نیکی اور پریزگاری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے شیخ نور محمد کی دو بیٹے تھے عطا محمد اور محمد اقبال یہی اقبال ہی جو آگے چل کر ایشیا کے سب سے بڑے اسلامی شاعر مانے گئے اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے شیخ نور محمد نے اپنے بچوں کو اردو فارسی اور انگریسی تعلیم دلوائی شیخ نور محمد جو اپنے چھوٹے بھائی اقبال سے چودہ برس بڑے تھے انجنیر بن گئے اور علام اقبال علی رحمہ مشن اسکول میں تعلیم پا کر کالج میں داخل ہو گئے شیخ نور محمد کے دوستوں میں مولی امیر حسن نامی ایک بڑے بزرگ تھے جو ایک عالم اور کامل تھے جو مشن اسکول میں عربی پڑھایا کرتے تھے ان کے پڑھانے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جو کچھ بتا دیتے تھے وہ بات دلوں پر نقش ہو جاتی تھی اقبال ابھی اسکول میں پڑھتے ہی تھے کہ ان کے طبیعت کے اصلی جوہر چھمکنے لگے اور انہوں نے شاعری کے طرف توجہ ہو کی مولانا روم کے اشعار اقبال کو بہت پسند تھے آپ نے اُس زمانے میں اپنے کلام حضرت داغ کو بغرض اصلاح بھیجنا شروع کر دیا حضرت داغ داغ کے ذریعے آپ کے کلام کی اصلاح کر کے ان کیا حسطہ افضائی فرماتے رہے ریمری میڈل اور انٹرنس کے امتحانوں میں آپ نے نمائیہ کامیابی حاصل کی بلکہ وضائی پی آپ کو ملنے لگے جب سیال کوٹ میں کالیج بن گیا تو اس میں داخل ہو گئے اور مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھتے تھے محنت کر کے علامہ اقبال نے عربی اور فارسی میں خاصی لیاقت پیدا کر لی سیال کوٹ میں افیق امتحان پاس کر کے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لئے لاہور پہنچے اور گورنمنٹ کالیج میں داخل ہو گئے اس کالیج میں آرنلڈ نامی ایک لائق اور اہمدرد فروفیسر تھے جو اقبال سے بڑی محبت اور شفقہ سے پیش آیا کرتے تھے یوں تو لاہور میں مشاعری بھی ہوتے تھے جن میں اس زمانے کے مشہور شورہ اپنے کلام سناتے تھے اقبال بھی ان محفیلوں میں جانے اور اپنا کلام سنانے لگے آہستہ آہستہ ست کی نظریں ان پر پڑھنے لگی اور ان کے عمر بائیس سال کے تھی لاہور کے ایک مشاعرے میں انہوں نے غزل پڑی اس مشاعرے میں مرزا ارشد گرگانی بھی تھے جو ان دنوں چوٹی کے شعروں میں گنے جاتے تھے جب اقبال نے یہ شیر پڑا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھن لیے قطرے جو تھے میرے ارقے انفعال کے تو مرزا ارشد ترپ اٹھے اور کہنے لگے میہا صاحب زادے سبحان اللہ اس عمر میں یہ شیر اقبال بیئے میں کامیاب ہوئے انہیں سنے کے دو تمغے بھی ملے بیئے کے بعد آپ نے یمے کے امتحان میں نمائیہ کامیابی حاصل کی اور ایک سنے کا تمغہ انعام میں پایا آپ پہلے اورنٹل کالیج میں اور بعد میں گوریمنٹ کالیج میں فلاسفی کے پروافیسر مقرر ہوئے جس زمانے میں وہ کالیج میں پڑھتے تھے ان کی شاعری کی دوم مجھ گئی تھی اٹھارہ سو ننیانبے میں اپنے انجبن حمایت اسلام کے جلسے میں آپ نے نالے یتیم کے عنوان سے ایک درد انگیز نظم پڑی جس سے سننے والوں کی دل بے چین ہو گئے حاصل ان کے آنکھوں سے بے اختیار آنسوں نکل پڑے پھر آپ نے ہمالہ ہندوستان ہمارا وغیرہ نظمیں لکھے جو ہندوستان بھر میں پسند کی گئیں اس زمانے میں لاہورب سے شیخ عبدالقادر مغزن نامی ایک محبات رسالہ شائع کرتے تھے سب سے پہلے اقبال کے اشار اس رسالے میں شائع ہونے لگے اقبال اور شیخ عبدالقادر میں بڑا مل جول تھا علامہ اقبال کا ان دنوں کا طریقہ یہ تھا کہ صبح اٹھ کر نماز اور نماز کے بعد اونچی آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے پھر ورزش کرتے کالج کا وقت ہوتا اور پھر کچھ کھائے پیے بغیر کالج چلے جاتے دوہ پر کوہ آ کر کھانا کھاتے عام تر پر وہ کھانا صرف ایک وقت کا کھاتے تھے صبح کو چائے بھی نہیں پیتے تھے ہاں کبھی کبھی رات کو نمکین چائے پی لیا کرتے تھے ایک دفعہ پورے دو مہینے رات کو اٹھ کر تحجد کے نماز بھی ادا کی اسی زمانے میں فروفیسر آرنالڈ اپنی ملازمت سے صبح دوش ہو کر ولایت چلے گئے اور انیس سو پانچ میں اقبال بھی یورپ کے لئے روانہ ہو گئے اقبال انگلستان پہنچ کر کیامریج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور فلسفی کے تعلیم حاصل کرنے لگے کیامریج میں فلسفہ کا امتحان پاس کر کے آپ نے ایران کے فلسفے کے مطالق ایک کتاب لکھے جس پر جرمنی کی یونیورسٹی نے آپ کو پی ایش ڈی کے ڈکری اتعاطہ کی جرمنی سے واپس آ کر آپ نے لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا ان دنوں فروفیسر آرنالڈ یونیورسٹی میں عربی کے فروفیسر تھے جب وہ رخصت ہو گئے تو اقبال چھ ماہ تک ان کی جگہ عربی پڑھاتے رہے اقبال نے یوروپ پہنچ کر ایک ایسی دنیا دیکھی جو ان کے لئے بالکل نہیں تھی یوروپ والوں کی تحصیم میں ان کی خوبیاں بھی نظر آئی اور ان کو برائیاں بھی ان کی ظاہری شکل تو آنکھوں کو چکا چونت کر دیتی تھی مگر جب شاعر نے ٹٹولا تو اندر سے کھوکلا پایا ان کے دل پر بڑی چوٹ لگی اگر سب انسان ایک ہی کمبے کے لوگ ہیں تو پھر ان میں اتنا فرق کیوں ہے اس طرح کی لوٹ خسوٹ کب تک جاری رہے گی اور کیا انسان کی زندگی کا مقصد ہی ہونا چاہیے جو یوروپ کے قوم کے سامنے ہے ولایے سے واپس آ کر انہوں نے اردو میں بہت سی نظمیں لکھی لیکن اب فارسی کے طرف ان کی توجہ زیادہ ہو گئی کچھ عرصے تک انہوں نے اردو میں شیر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا لیکن زندگی کے آخری سالوں میں پھر کہیں اردو کی طرف توجہ کی اردو کو چھوڑ کر فارسی میں شیر کہنی کی دو وجوہات تھی ایک تو فارس زبان شاعری کے لئے بہت موضوع ہے اور دوسرا آپ اقبال کے شاعری کا رنگ بدل چکا تھا وہ کہتے تھے صرف ہندوستان ہی کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے شیر کہتا ہوں اور فارسی کے زیوہ کوئی اسی زبان نہیں تھے جس کے ذریعے اپنے خیالات دوسری ممالک کے مسلمانوں تک پہنچائے جا سکتے تھے اقبال 1908 میں علایت سے ہندوستان واپس آئے اور گورنمنٹ کالج میں پڑھانے لگے جہاں سے آپ کو پانسو روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی تھی آپ کو وقالت کرنے کی بھی اجازت ملی فی تھی ڈاکٹر اقبال کو یورپ سے آئے دوڑاہی سال ہوئے تھے کہ اطالیہ نے ترکی سے ترابل سے چھین لیا اور یہ زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ بلقان کی عیسائی ریاستوں نے جو مدت سے ترکی کے ماہ تحت تھی بغاوت کر دی اقبال کی طبیعت پر ان واقعات کا گہرہ اثر پڑا چنانچہ اس زمانیم انہوں نے شکواہ لکھا جو ان کی نظموں میں بہت زیادہ مشہور ہے پہلے پہل اقبال نے اس نظم کو انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں پڑا تو ان کے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سامین کی دلوں میں اس طرح نشتر گھولنے لگی کہ آہوں اور سسکیوں کے سوا سارے جلسے میں کچھ اور سنائی نہیں دیتا تھا اقبال نے بہت اچھی نظمیں لکھے لیکن شکواہ سے زیادہ ان کی کوئی اور نظم اتنی مقبول نہیں ہوئی شکواہ پر جب شکوے کے گئے جب ان پر علماء نے اپنے اترازات رکھے تو پھر علامہ اقبال نے جواب شکواہ لکھا ڈاکٹر اقبال نے دھائی سال بلازمت کرنے کے بعد یقائق استفادیاں کیونکہ وہ اپنی خیالات آزادی سے زاہید نہیں کر سکتے تھے اب آپ نے بیرسپری کے طرف زیادہ توجہ کی لیکن دولت کمانے کا ان کو زیادہ شوق نہیں تھا اس لئے تنخواہ صرف اتنی مقدار ملیتے تھے جن سے ان کا خرچ پورا ہو ونیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی ان دنوں علامہ اقبال کے دل میں ایسے خیالات موجزن تھے جنہیں اردو میں پوری طرح ظاہر کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا اس لئے آپ فارسی میں شیر کہنے لگے فارسی میں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ اس لحاظ سے بلکل نہیں ہیں کہ یوروپ یا ایشیا کے کسی شاید نے انہیں چھوہا تک نہیں تھا فارسی میں آپ نے اثرار خودی اور رومی سے بے خودی لکھ کر حضرت انسان کی پوزیشن اور ان کے میار کو بلند و بالا کر دیا اگلے زمانے کے بہت سے شاعروں نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ انسان کو اپنی خودی بلکل مٹا دینی چاہیے اس قسم کے خیالات سب سے پہلے یونان میں پیدا ہوئے اور جب مسلمانوں نے یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا تو یہ باتیں سارے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئے ان کا خیال تھا کہ انسان کو ہاتھ پہوں ایلانی کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اسے صرف خدا پر بھروسہ کر گئے گوشہ گری اختیار کرنی چاہیے اگر کوئی شخص زندگی پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو فنا کر ڈالے اور اس قسم کے خیالات نے مسلمانوں کو کاہل اور بے عمل بنا دیا تھا اقبال نے اثرار خودی میں اس قسم کے خیالات کی سخت مضمت کی اقبال کے اشار قرآن شریف کی سچی تعلیم کے علم بردار ہی وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے دل سے ڈر اور خوف بالکل نکال دو دریاؤں میں کود پڑو لہروں سے لڑو چٹانوں سے ٹکرا جاؤ کیونکہ زندگی پھولوں کی سیچ پر نہیں میدانی جنگ ہے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتاتیری رضا کیا ہے ونیس سو چھبیس میں علامہ اقبال نے لاہور کے حلقے سے کونسل کی ممبری کے لیے کھڑے ہو کر کامیاب ہوئے اور ونیس سو اٹھائیس میں انہیں مدراز سے لکچر کے لیے بلاوا آیا اور مدراز میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا مدراز اور محسور اور محسور سے ہیدر آباد تشریف لے گئے محسور اور ہیدر آباد میں لوگوں نے بڑی دھون دھام سے آپ کا استقبال کیا ونیس سو تیس میں مسلمانوں کی پرانی انجبن مسلم لیگ نے علامہ اقبال میں اپنا جلسہ مناقض کیا ڈاکٹر اقبال اس جلسے کے صدر چلے گئے اس موقع پر آپ نے جو تقریر کی اس میں پاکستان کی تشکیل کے بتعلق اشارہ کیے گئے تھے ڈاکٹر اقبال کچھ عرصہ بھائی دروازہ میں رہے پھر وہاں سے انار کلی چلے آئے وہاں کوئی نو دس سال رہے انار کلی میکلو روڈ پر یہ کھوٹی میں کوئی چودہ سال گزار دئے انتقال سے کوئی تین سال پہلے انہوں نے میو روڈ پر اپنی خاص کھوٹی بنائی تھی جس کا نام جاوید منزل رکھا تھا وہ لاہور تشریف لائے تھے صرف شیخ محمد اقبال تھے ولایت سے واپس آئے تو ڈاکٹر اقبال کہلانے لگے حکومت ہن نے ان کو سر کا خطاب عطا کیا آپ نے اپنے استاد مولوی میر حسن کو شرد مشرع علماء کا خطاب دلوایا لیکن قوم میں وہ علامہ اقبال کے نام سے معصوم ہو گئے باوجود ان تمام خطابات کے وہ ایک سیدھے سادے اور درویش انسان تھے انہوں نے خود اپنے آپ کو اکثر شروں میں فقیر اور درویش کہا ہے اور اس پر فقر بھی کیا ہے اقبال کو دنیا داری کے ڈھنگ نہیں آتے تھے جو بات دل میں ہوتی تھی بلا ججک ساف ساف کہہ دیتے تھے خاک کسی شخص کی کیسی ہی بڑی پوزیشن کیوں نہ ہو ایک دفعہ دلی میں وائس رائے سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو دوسرے دن دعوت دی لیکن آپ نے اپنی مصروفیات کی بنا پر دوسرے دن کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس لئے وائس رائے نے مجبور ہو کر اسی دن ان کی دعوت کے انتظام کر دیا چلی علامہ اقبال کا لباس کے احوال اور حال بھی سن لیجئے ابتداء میں وہ شلوار اور کرتا پہنتے تھے سر پر سفید پگڑی بانتے تھے ولایت جا کر انگریلی لباس بھی پہننا پڑا لیکن وہ ولایت سے آنے کے بعد عام طور پر شلوار قمیس اور فراق کوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہنتے تھے کبھی کبھی پتلون بھی پہن لیتے تھے تو اس کے ساتھ ہیٹ کی جگہ ترکی ٹوپی پہنتے تھے وہ انگریزی لباس کو پسند ہی کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے پتلون کی بنسبت شلوار زیادہ پسند ہے علامہ اقبال نے مدد سے شیر کہنا چھوڑ دیا تھا زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے اردو کی طرف توجہ کی بال جبریل اور زرب کلیم میں آپ کی زندگی کے آخری دور کا کلام موجود ہے بال جبریل علامہ اقبال کی کتابوں میں سب سے اونچہ درجہ رکھتی ہے اقبال نے اپنی کتابوں میں صرف مسلمانوں سے خطاب کیا ہے جاوید نامہ اور بال جبریل میں انہوں نے ساری دنیا کے غریبوں کو پیغام دیا ہے مسکرہ بالا دونوں کتابوں کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کو خدا کی ملکیہ سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ سارے انسان ایک کمبے کے لوگوں کی طرح ملجھل کر رہے ہیں اور زمین کے خاطر ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا نہ کریں علامہ اقبال کو کچھ عرصے سے درد گردہ کا مرض تھا ہر چوتے پانچویں سال ان کو اس درد کے دورے پڑھتے تھے ونیسو چوبیس میں عید کے نماز پڑھ کر آئے اور گرم دودھ ڈال کر سیویاں کھا لیں سیویاں کھاتے ہی ان کے آواز بیڑ گئی بہت علاج کیا کوئی فائدہ نہ ہوا جس کے وجہ سے ہائیکوٹ کا جانا بند ہو گیا نواز صاحب بھوپال نے آپ کی مالی مشکلات کے مدد نظر آپ کے نام مہوار پچاس روپیہ کا وظیفہ مقرر کر دیا جو آپ کی وفا تک جاری رہا پرنیسو پینٹیس میں ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا اس واقعے نے ان کی دن پر بہت غیرہ اثر کیا چنانچہ ایک دن اکیلے میں بیٹے فی علامہ اخبال وسیعت لکھتے ہیں اور عجیسٹرار کے پاس بھیج دیتے ہیں وفا سے کوئی سال پر پہلے علامہ اخبال کے آنکھوں میں موتیا بند آیا اور کچھ دنوں بعد سانس پھولنے لگا آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کو انقریب وسال حق نصیب ہونے والا ہے ونیسو سنیتیس میں طبیعہ زیادہ بگڑنے لگی قلب بہت کمزور ہو چکا تھا دلی کے مشہور طبیب نابینا صاحب اور احکیم محمد حسن قریشی پنسپل طبیعہ کالیٹ علاج کرتے تھے آپ کے بڑھی بھائی شیخ اتا محمد نے آپ کی بگڑی فی حالت دیکھ کر دو چار کلمہ تسلی کے کہے مگر علامہ اخبال کہنے لگے بھائی میں مسلمان ہوں میں اسے نہیں ڈرتا وفا سے تین چار روز پہلے بلغم میں خون آنے لگا ڈاکٹروں کا خیال تھا کے دل کی طرف سے جانے والے رکھ کے پھڑ جانے کا اندیشہ ہے آخر کر علامہ نے 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا وفات کے وقت ان کے عمر 65 سال سے اوپر تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِرَاجُونَ میں اخبالیات کا کوئی ماہیر نہیں ہوں علامہ اخبال کی شاعری کو اگر آپ اردو جانتے ہیں تو ضربِ قلیم بالِ جبریل کو لازمی طور پر پڑھیں اور ان کے افکار کو ان کی زباندالی کو ضرور سمجھیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت علامہ اخبال کی مغفرت فرمائے اور ہمارے سنوں کو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مالک کریں آپ کو یہ ویڈیو کسی لے کے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم سلام علیکم